میں اس پرماتما ساونکرپال دیچارنا وچنیم شکار کردائے ہیں جنہ نے اس تبدی دنیا بے چاک ہے فاتمہ اوپر نام دے شٹے مارے بجورگان تو انہا سالان دے مطلق سنیا ہے کہ او دو راجستان تک کی پنجاب اندر بھی نیراندہ کوئی سشٹم نہیں سی گا بڑا پہاری کال پہ آہ ہویا سی گا پسو پنچینی تہائے مر رہے سی گوما بھی بڑی مرتو ہوئی سی پوس وقت جد مارا ساوندہ ساوندہ میں ہی نیراندہ ہویا سی گا تو سارے ہندوستان وچ بڑی پہاری بارش ہوئی بڑا سما لگیا ہر ایک ان ترج کے کھارنو ملیا ہے یہ انہا دے نام دی نایمہ سی انہوی جد کتے انہا دا پندارہ منونے ہیں انہا دی یاد کر دے ہیں بے چک تھوڑی بوتی بارش ہوئے بدلون جرور کو آودے نام دا مہاتم آودے ساتھ ہی لیا ہے جس طرح دا انہا دا نام دا مہاتم ہے ساوندہ اس طرح انہا نے ساڑھی آتما دی جو سکیان سن خوشک سن انہا نو بھی نام دا مرت دے کے نام دا پانی دے کے ہریاں پریاں کیتا کیوں نہ دی مہمہ کریے وہ پرماتمہ غیہ گروہ اکال پرخن ساڑھی خاطر خود انسان دا چولہ تارن کرنا پہندہ ہے کیونکہ اگر وہ گانیاں مجھا دے چولے وچھاؤں گا اسی وہ دی بولی نہ سمجھ سکتے خودے نہ کوئی دکھ درد آودہ دس نہ سکتے خودے گل نہ سمجھ سکتے اگر وہ دیوی دیو تا بڑھ کیا ہوں دا تو اسی وہ سن دیکھ نہ سکتے خودے نہ ملاپ نہ کر سکتے انسان دا ٹیچر خود انسانی ہے پھر اپنی جنس نار قدرتی مو اور پیار ہوندہ ہے پنچیاں دا پنچیاں نار پیار ہے چپائے جانوران دا اونہ دے ساتھ پیار ہے انسان دا قدرتو ہی انسان نار پیار ہوندہ ہے اسے طرح جذبی سنسار پروشنی دتی اس پرماتمہ نے کسے نہ کسے مہاتمہ دا تان تار کے صدا سنسار بے چمدہ رہا کبیر صاحب آئے گروہ نانک اسے طرح ملانا روم محمد صاحب کرشن جی ماراج آئے بہت سارے انسان دا تان تار کے آئے اسی عجوی تگرونن یہ پکچران دیکھ دے ہیں پاجدے انسانا ورگے ہی انہ دی شکل ہے انہ دا اتیاز پڑھ دے ہیں کبیر صاحب کہن دے میں چوہاں جگہاں وچا آیا سی گا چوہاں جگہاں دا انہ دا حال پڑھنواستے سانو بڑی خوشی نا انہ دی جیونی دے اندر انہ دا مہان گرنٹ انراکسہ گر پڑھ کے تشلی کر سکدے ہیں کہن دے سی ساتھ جگہ وچے نام میرا ساتھ سکرت سی اور تریتے وچے کرنا میں سی دعا پر وچھ منندر سی کال جگہ دے اندر انہ دا کبیر نام پہا وہ پہلے سند سند سنسار وچے آئے جو انسانی جامے تو کدے نیچے نہیں گئے سند وہ مہان سند پرماتما روپ سند اور تریتے وچے جدائے ہیں انہ نے اس وقت دا لکھیا ہے کہ کس طرح میں لنکا اندر بھی گیا سی راجے راؤن دی گھرواڑی مدودری نو نام دتا سی گا وہ اس نے آب دے پتی کوڑے جل صفت کی تھی گروہ نانک نے کہا جنہ دی قسمت وچے نام نہ ہو گئے تو اسے جو مرجی او دے پاس اپاو کر لو بات چھیڑ کے دیکھ لو انہوں اس طرح ڈنک لگ دا ہے جس طرح ڈنک بار دا ہے وہ لڑن واسطے تیار ہو جاندے ہے سو ایس واسطے وہ بلکہ کبیر صاحب نو مارن واسطے آئے بہت سارے وار ستی آسند رہندہ کہ ستر وار انہوں نے اپنی تلوار دا وار کیتے وہ بڑا جو دا بھی سی گا لڑاکا بھی سی لڑائی دے کر تب سارے جاندہ سی لیکن کبیر صاحب ایک چھوٹا جتنکا کھاس دا پکڑ کے او دے اگے کھڑے رہے لیکن وہ توڑ نہ سکے تکھیر انہوں ہس کے کہنے لگے دیکھ بھی پیارے ہیں اے تلوار دے جہور تو رام چندر نو دکھائیں جہتے نال تیرا جد ہونا اور تینوں نے ہرونہ ہے وہ سارا کشی ہویا سو ایس واسطے جدوی سنسار و چوندے ہے وہ پر ماتمہ روشنی دندہ ہے کسے نہ کسے مہاتمہ دا تن تار کے سنسار و چوندہ ہے اے دو پہلاں بھی سنت آئے آج بھی اس مالک دے پیارے سنت سنسار و چھ مجود ہیں اگے نو بھیوں نہ نیاؤنا ہے اے نہیں کہ مہارات جی کہندے ہندے سن اگر کوئی ست جگہ اندر دعا پر اندر کل جگہ اندر کوئی بچہ پیدا ہویا ہے کونہ نو پہلے جگہ اندر بھی ماتا پتا دی ضرورت سی تُد دی ضرورت سی ماتا پتا دی پرشت دی ضرورت سی تو اجدے بچیاں نو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جننے کے پہلا ہم دی سکے جے پہلے وقت بچ آتما آنیا نو ست گران نو دی لوڑ سی نام دی لوڑ سی تو اجدے والی آتما واسطے اسی کی سوچ دیا ہیں کہ انہا واسطے اوہ پرماتما بین صاف ہو گیا نہیں اجدے انہا آتما واسطے اوہ اس پرماتما دی اوہ اس گرو دی اوہ اس نام دی اوہ اس سنت دی جو کہ ستن پشان چکیا ہے جو ستنہ روپ ہو گیا ہے اوہ دی ضرورت ہے گروہ ارجن دیو نے کہا کہ ست پرشی جن جانیا ست گروہ تس کا ناو تس کا سنگ سکھ ادھرے نان کا ہر گھنکا کوئی پورے مہاتما متھے اپر بورڈ لائی نہیں پھر دے گے مارا ساور نو اسے پرمی نے پوچھیا سی کہ سنتا نجی کوئی نشانی رکھنی چاہی دی ہے اوہ کہنے لگے کی ہن بورڈ لائکے رکھیے کونہ دے سیوکا نو سب پتا ہندہ ہے کہ وہ کتھ بیٹھا ہے وہ پشان لگ دے ہیں گروہ رام داس نے کیا سیگا گروہ سکھی سو تھانگ پالیا لے توڑ مکھلا ما ٹوکن دے جڑے گا ہوں دی آتما ہوں دیا ہاں اوہ دی جگہ جا کے جتھے بیٹھا ہے اس نو پہاڑ لین دیا ہاں لب لین دیا ہاں یا وہ خود ہی جا کے لب لین دا ہے ایک گروہ اور سکھ دا معاملہ ہے آتما اور پرماتما دا معاملہ ہے اے دے ویچ کوئی لیکچر باجی دی یا پراپے کنڈے دی ضرورت نہیں پہن دی صرف پراپے کنڈا اوہ لو کر دے ہے کہ اے ٹھیک ہے اے گلت ہے تو ساڑے پاس آؤ جنہ لوکاں دے پلے کچھ نہیں ہوں دا صرف پراپے کنڈا ہوں دا ہے گروہ سہیب سانو پیار نہ کہن دے ہے کہ ایک گروہ سکھ دا معاملہ ہے جب کریشنو پوچھیا کہ تسی مارے مارے کیوں پھر دے ہوں پھرے پھر دے ہوں کچھ این نہیں کر دے تھوڑا کی گمہ ہے وہ کہنے لگے کہ میریاں پیڑا گمہن آتما جد میں امریکہ آج گیا اور اس وقت نوہم شہر دے کچھ خواراں والے آئے انہا دا سوال سی کہ یہ تھے بہت سارے بڑے بڑے چرچ ہن بڑے بڑے پادری ہن اے لوگ انہا پاس کیوں نہیں جاندے اتنے لمحہ سفر کر کے تھوڑے پاس کیوں جاندے ہیں اسی اے بھی سنیا کہ وہ تھے کوئی شب دانی کوئی شہر نہیں گا میں انہاں پیار نہ کہا کہ اے اے نہ تسی لوگ کھانو پچھلو یہ تھوڑے ملک دے ہے کہ وہ تھے کیوں جاندے ہیں اگر میں کوئی گلت آنے دس ہوں گا تو وہ شعب آنی پہنگی گی پھر وہ کہنے لگے تسیہ سے کی لینڈ آئے ہوں کیونکہ عام طور دے ہوتے سارے بڑے بڑے نیتا جہاں ہور بھی لوگ جاندے ہیں تو پیٹ باستی یسی لوگ جاندے ہیں کہ جی سارہ ملک جو ہے وہ گریب ہے میں انہوں نے کیا کہ جیڑے ملک آج گریب ہے وہ پہلا گریب نہیں ہوں دے سن ہندوستان کسے وقت سونے دی چڑی کا ہوں دا سی دا بدیشی حملے آنے وہ سونے دی چڑی دے کھم بس ہند سن وہ نوچ لے سن تو میں بڑے پیارنا درسیا کہ میں ایک چھوٹا جا کسان ہاں میری سب ضرورت میرے کھیت بچے ہوں دی ہے میں کوئی توتان اکٹھا گرنواستے تھوڑے ملک بچے نہیں آیا سو ایس واسطے سنت مہاتمہ کوئی بورڈ نہیں لون دے گئے لیکن انہوں نے نارجہ صوبت کر دے ہیں سنگت کر دے ہیں انہوں نے دتے رستے تے چل دے ہیں تو سنو اپنے آپی گروہ سکھ دے اندر ایسے معاملے روجی ہم دے رندے ہیں پریمی پیار وچ پترہ رہیں کہ میری کس طرح مدد ہوئی یا ملکے بھی درشنہ ملے دست دے اور رندے ہیں تو کوکین دا پاپ امریکہ بھی کہاوت ہے کہ کسے درخت دا پھل کھان تو پتہ لگ دا ہے کہ اس دے اندر کی گوڑ ہے یہ دا پھل کنہ مٹھا ہے کبیر سیب نے کیا سی کچھی سرسوں میں بچو نہ کھال نکل دی ہے نہ تیل ملدہ ہے اس سے طرح اگر اسی کسے اندر گرو دا پلا پکڑ لینے ہیں کچھے گرو دا پلا پکڑ لینے ہیں اس آنو کتھے لے جائے گا جوڑ بندے آپ سے تارے کن کھے ترندروں پی تار نانک پرسو رتیا جو آپ ڈبیا ہے اس آنو کس طرح تارے گا پائی گرداز نے کیا سی پیڈل پوچھے لگیا نتسے سا جیا گوڑ بھی پوچھ پکڑیے وہ تراک ہندی ہے تاکتہ والی ہندی ہے دریات پال جاندی ہے پیڑ دی پوچھ پڑ دے ہیں تو پائی گرداز کہندہ وہ عد بچڑے لے کے بیٹھ جاندی ہے تو میں دستہ ہوںنا ہے کسے مہاتمہ دی شرن پیچے جان تو پہلا اسی جرور دیکھو کہ انہاں نے کوئی کمائی کیتی ہے کوئی قربانی کیتی ہے یہ ستے پیدا پردہ کسی دہ نہیں کھل دا گا یہ صرف سانو ایک ویم ہی ہے آپ دے نہ توکھا کر دے ہیں پبلک نہ کر دے ہیں گروہ نانک نے کیا سی کلہ زندے بابلے لیندے وڈے نلاج چوہا کھڑنا ماوی تے تکل بدہ اچھا ج چار بندیاں نے رڑ کے پگ بند تی لوجی مہنت بن گیا اگر سی پارکھو بھی ایسے ہیں کبیر صاحب نے کیسی پھٹی اکھ ببیک کی لکھے نا سنت اسنت تو جان کے سنگ دس بیس ہے تاکہ نامہنت تو کبیر صاحب نے بھی کیا سنگوں کے لہنڈے نہیں ہنسوں کی نہیں پانت تو لالوں کی نہیں بوریاں سادھ نہ چلے جماعت کوئی سادھ جماعتاں لے نہیں بھردے ہندے گے مطا ایک خیال ہوئے مہارات جی کہندے ہندے سی گے کہ دیکھو بھی پیاروئے نہ دیکھو کہ اوہ سکول وچھ بہت اکٹھ ہے بچیاں دا جادے جاندے ہیں نہ تسی یہ دیکھو کہ پاس کےڑے سکول جادے ہندے ہیں سو یہ سواستے سنت مہاتمہ مالک دے پیاران دوں اسی نام دا پید لے کے ہی پتہ لگ دا ہے کبیر صاحب نے کیا سی کہ گرپی درلب چیلا درلب کہیں سبب سے میل ملا کچھ پاگ ہندے ہیں تو درلب شش بھی ملدہ ہے تو گروہ درلب بھی ہندہ ہے سو یہ سواستے اوہ نا دا ٹرک دا پھل کھا کی پتہ لگ دے دوچھ کی مٹھیاس ہے نام نو جپن والیاں نو پتہ لگ دا ہے کہ نام دے کی پھیدے ہے نام چھ کی گن ہے کیوں پرماتمہ ساڑے واسطے انسان دا چولا تار کے آیا ساڑے ویچھ کار ہو کیوں رہے آکے ہیں میں دست دا ہوں دا ہے کہ جس طرح کوئی بچہ ہے وہ سنو کھانا بدوش اٹھا کے لے جان دے ہے وہ انہاں ویچھ روج رہن دا ہے انہاں جیسے کپڑے پاؤں دا ہے انہاں دی ہی بولی بول دا ہے جس طرح کے راجستان دے ویچھ عام لوگ کھانا بدوش پھر دے ہے دیرے پکھیاں ویچھا دے لہی پھر دے ہے اوپر پھٹے پرانے اپنے کپڑے لدی پھر دے ہے وہ جے کپڑے پاؤں لگ گیا وہ بولی بولن لگ پیا اور جس پتا دیوانس سی اوپر پتا دیوی ممتا سی وہ پتا اس بچے نو سمجھون واس تھی او دے پاس گیا وہ نے اوپر دی بات ہی سنننی منجور نہ کی تھی سمجھنا تا کی سی پتا نے اوپر دے جیسے کپڑے پائی اوہ جاہی ہونا جیسا ہی کاروبار کرن لگیا صرف اوپر اپنے بچے دی خاتر ممتا سی روی دی سنگت روی دی سوپت جیڑی سی اوہ دے ناڑ اوہ دے اندر ہوگلو اتنی یاگی آگ دی کیونکہ روی روی داستہ سی کہ اے تیرا کھر نہیں اے تیرا ملک نہیں گا تیرا ملک تا بڑا اچھا ہے سونا ہے وہ نتدی سنگت اور سوپت کر کے اوہی ایک دناو دے پتا ناڑ تیار ہو گیا اس سے درہا سنتم ہاتمہ سنو سمجھوندے ہیں کہ دیکھو پیارے بچیو تھوڑی آتما مہا چیتن ہے وہ ست نام سمندردہ کترہ ہے اوہ تو وچھڑ کے ہے من مایہ دے دیش کے چاوی ہے اپنے اسلیلوں کو لگی اپنے کرنوں کو لگی تینہ دونہ نے رڑکے جمن مرند دکھاں وچھ کیر لی ہے اوہ شانتی کچھ کچھ اہدے یاد رہنی ہے پوری تلاش وچھ ہر جگہ کم دی ہے کی ہے پہلا سوچ دی ہے کہ شید تنی لوگ سوکھے ہون گئے تانپ دارت اکٹھا کر دی ہے لیکن تاندے اندر بھی شانتی نہیں بڑے سرانوں بڑیاں پیڑا تنیاں نو پچھلو پیتی سوکھے ہون ساڑی دنیا دا امریکہ دا سب تو تنی اپنے وقت دا پیتی سوکھے ہون گئے پیتی سوکھے ہون گئے کہ میں سارا تن دین نو تیار ہیں بیٹا پرماتمانو پیارا ہو گیا وہ روندہ اور ویلگدہ پھردہ ہے کسی دی پتنی نو نو بڑا ہے وہ میہاں بھی بھی دونے دکھیئے لیں گھر نرک بن جالا ہے اس سے طرح اسی دنیا دے پدار تھا دے پچھو سخ تونڈ دے ہیں لیکن سخ کتے نہیں تو سنت سن دہ دے ہے سخ جہاں چین اپنے کھر پہنچ کی ہے وہ پیار نہ دہ دے ہے کہ سادھی جو آتما ہے یہ وہ ستنام دی انس ہے پیار اس دہ دھرم ہے سات لوگ اس دہ دیس ہے وہ تو وچھڑ کے من مائے دے جاڑ وچپس کی ہے کارنو پلگی ہے وطنو پلگی ہے آپ دے پتہ دے یاد پلگی ہے سو سو سنت مہاتما جدوی سنسار وچھوندے ہے یہ ہوکا مار دے ہے پکار دے ہے کہ دنیا جو ہے یہ بہت بڑا سرا جیل کھانا ہے آؤ اپا سارے یہ دی شت پاڑ کے یہ دی وچھو نکل چلیے اپنے کھر ست لوگ اڑھاری مار چلیے ایتھے تھوڑا اپنا کوئی بھی نہیں گا یہ سارا پروار ساری دنیا اس طرح سے یہ کٹھے پروار ہو جانے ہیں جس طرح بڑے گرامان دے اندر گامان دے اندر درخت ہوں دے ہیں درخت دے دور نیڑے ہوں جانور آ جاندے ہیں وہ آکے رات کوئی دا مٹھی گولی گول دے ہے کوئی کڑوی گول دے ہے سو جاندے ہیں کوئی پھوگ پھوگ دے ہیں جب صبح ہوں دے ہو آپ کو اپنے کھرام چل جاندے ہیں اٹھے جاندے ہیں آپ کو اپنا چوگا چوگن واسطے یہ ایک مسال ہے دنیاوی جیڑی اسی روز دیکھ دے ہیں لیکن سچیائی کی ہے کیسی دور نیڑے ہوں کسے نوے نہیں پتا کہ ماتا کس وطن چو آئی ہے پتا کدروں آیا ہے بچہ کدروں آیا ہے یا ساتھی پتنی کیڑے دے چو آئی ہے کیدہ اور سادہ پہلا کی رشتہ سگا اگر سی جانا کتے ہیں تو جہاں وقت آئندہ ہے کی اس مالک دا صدا پہندہ ہے موتہ کے گڑا دوالندی ہے تس ہی آپ کو اپنے رشتہ نوے پہ جاننے ہیں ماتا بیٹے نوے نہیں دہت دی بیٹا ماتا نوے نہیں دہت دے میں کتے جاننے ہیں تو رشتہ کننا تنگ ہے کننا اوکھا ہے کی دسے گا سارے لوگ کوڑے بیٹھے ہیں کوئی ساٹھی مدد نہیں کرتا بیٹا چلے جاندہ ہے ماں پہ بیٹھے رہ جاندے ہیں ماں پہ چلے جاندے ہیں بیٹے بیٹیاں بیٹھے رہ جاندے ہیں تان دولت سرڈا رکھیا رکھائی رہ جاندہ ہے نائے کسی دے نال آنڈا نائے جاندہ ہی ہے مٹھی نیج کی انسان جنم لنڈا ہے اور ہاتھ پسار کے چلے جاندہ ہے تو گروہ نانک نے کہا کہ جس کاروچ تسی رہنا ہے جڑا تھوڑا اصلی کارسات لوگ ہے پوری کتوانو چنٹا نہیں تو جڑے وچے رہنا نہیں ایک دن اٹھا دینا ہے اٹھ جانا ہے پوری چنٹا لگی ہے جے کارچھت گوابنا سو لگا منمہیں جتھے جائے تدھ وردنا تس کی چنٹا نہ ہے پور دی کدے چنٹا ہے جنہا مہاتمہ نیا کھا کھلیا ہاں وہ اے ہی پکار اے ہی آواز لون واسطے سنسار میں چوندے ہے وہ آکے کہن دے جاگو جاگو ستیو چلیا بن جارا یہ تھوانو اون جاگنے ہوندی کسی دیکھو تا سی جان وڑے نو کہ ایک ہی نال لے گیا ہے پھریش صاحب نے کہا سی کتھے تینڈے ماپیاں جنہی تو جنیا ہوئے تیپا سو لد گئے تو اجے نا پتینے ہوئے کتھے ابھی تیرے ماپا پتا پہن پرا یار دوست جد او نیرے اپا کی آسلائی بیٹھے ہیں جے او پتر تیاں یار دوست کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا اپا کی آسلائی بیٹھے ہیں کہ ایسی لے جا مانگے ہیں ساڑے وڑے بھی یہ تھے پرے بجار چھڑ گیا ایسی بھی چھڑ کے ترے جانا ہے سو ایس واسطے سنت مہاتمہ آکھے ہوکا دندے ہے کہ تسی سوئے ہوئے ہوں ایسی کہاں گے نہیں ایسی جاگ دے ہیں لیکن سنت بھی چھوٹنی بول دے ہوں کہندے ہاں تسی دنیا کا نویدہ جرور جاگ دے ہوں لیکن پرماتمہ دی ترپس ہوئے ہوئے ہوں میں اپنے گروہ دیر بارے دستان میں میری جندگی دیئے بڑی خوش کٹنا سی رات دا وقت سی اے اونا دی دیا سی جا دو ہوں دے کھانا جرور اپنے ساتھ ہی بچیاں دی ترہاں بٹھا لین دے سن ساتھ ہی پا لین دے سن تو ایک دن کوئی رات دا باراں کتا ٹین سی گا اونا نے دلی آشربن جانا سی گا تو کیونکہ رات نو اتنے سوڑ دے آدھی نہیں سن تو اپنی کار چی آو دے نیند پوری کر لین دے سن کوئی ایک ڈیڑھ وزیو ترگے میں نو پچھن لگے کی سویا ہے یہ کسی چاہی ہے وہ میری طرف پکھانا دیکھی ہیں دے میں اونا دی طرف دیکھی ہیں کہیں دے سویا ہے میں کہا ہاں جی تو ہی جنمادہ سویا ہے انہوں نے ایسی پیار پری دریشتی پائی تو آتما نو جگا تھا لیکن اسی منین باستی تیار نہیں دے گئے ایک مہاتمہ نے کہا ہی اونگل ڈھونگل جن کٹ چور جواری یار یہ نام مان دے چاہیے اجڑ جائے جہان یہ کسی نو کہ یہ بھی تو سکتا ہے کن نہیں جوہاں پنیا ہون تو ماردہ بھی جاندہ ہے کھرکدہ بھی جاندہ ہے جب کچھ گئے کہوں بھی جوہاں پنیا ہے کہوں نے انہوں بھی کھرک ہوئی ہے یہ سیتنا جوار گیا ہے سو یہ سواستے تو دیکھے سوامی جیتا شبد رکھے انہوں نے گھوڑ نہ سوڑنا لائے چیتاوانی پاک دوسرا شابد پانچمہ سار بچن پنیت سوڑا مطر تیرا کوئی نہیں سنگیان میں پڑا کیوں سوئے ان ٹھگیان میں مطر تیرا کوئی نہیں سنگیان میں پڑا کیوں سوئے ان ٹھگیان میں کھوڑا پیار نہ کہندے ہیں کہ جیڑے تو سمجھا ہے میرے ماتا پتا ہے میرے بچے ہیں میرے دوست ہیں یہ سارے مٹھے ٹھگ ہیں اپنے مطول دے خاطر ساڑھے لیڑے لگے ہوئے ہیں زیادہ دیکھ لیندے ہیں کہ اے نہ تو کوئی مطول حال نہیں ہوں اے نہ تو کوئی گھرج نہیں کی بات نہیں پوچھتے گے میں دیکھیا ہے اگر کسی دا بلدہ نہ مرے میری جندگی دا واقع ہے تو کہندے بابا جی دیا کر یہ جوان ہو گئے پھر کہندے دیکھیں گی تے تو سوچ کے دیکھ سکتے ہوں جنہ چکر پہندے ساتھو گھرج پوری ہندی ہے پونا چکرے ساڑھے نیڑے لگے ہیں پہن ہے پراہ ہے پتی پتنی دا رشتہ ہے جدے ساتھو کوئی مطول حال نہیں ہندہ کوئی پشتہ نہیں گا لیکن سانتہ نہ مطول اے بھی نہیں کہ اے نہ نو سے چھٹ جانا ہے نہیں اے نہ دے وچ رہنا ہے پر اے نہ دے اصلیت نو جرور سمجھنا ہے اے نہ دے مو جنا فسو تسی اپنا مو اپنا پیار جو قیمتی وقت ہے وہ نام شبادی کمائی وچ لی لاؤ اے نہ نہ انہیں ورطو جنہ کے جائج ہے ایس واسطیا پیار نہ کہندے ہے جگت میں چوٹھی دیکھی پریت برو تیک بہادر کہندے اپنے ہیتھ سو سب لاغے کیا دارہ کیا میت میروں میروں سبوں کہتے ہیتھ سو باندھیو چیت انتکال سنگینہ کو اے اچارج ہے ریت ہاں بھائیو میتر تیرا کوئی نہیں سنگینہ میں پڑا کیوں سوویں ان تھگینہ میں چیت کار پریت کرو ست سنگھ میں گرو پھر رنگ دیں نام آرنگ میں نام آرنگ دیں نام آرنگ دیں نام آرنگ میم تن سمپت تیرے کام نہ آوے چھوڑ چلو یہ ہے چھن میم موڑا پیار نہ کہندے جیڑی دنیا دیں سمگری ہے اکھٹھی کی کی یہ پھوالے کے سے کامنی نہیں ہونے گی تبل میں تک جو اسی تانپدارت اکھٹھا کرنے وچھ اپنا قیمتی وقت برباد کیتا ہے تو ہی ساڑے پر لے رنڈا ہے یاں تا بیٹے بیٹیاں ساڑے بیٹھیں بیٹھیں کھولندے ہیں یاں برباد کرندے ہیں شرابہ کبابہ چلا دندے ہیں نیتا موت دے وقت جدہ پھرے جائے گا لیکن سوامی جی مہارا جی کہندے ہیں جے تم سمجھوار ہوتے تو اس تن سے کوئی کارج لیتے ہیں اگر جے تسے سمجھدار ہوندے تو اس تن تو بھی کوئی کارج لے لندے ہیں چیز سگر کارج لینا یہ ہے پہی گرو سیوہ میں خرچ کرائی گروہ نے پوکھا تیرے تن کا ان پہ تن ہے پڑت نام کا پر تیرہ اپکار کراوے پوکھے پیاسے کو دلیباوے ان کی نہر مفت تو پاوے جو ان کو پرشن کرانے ہیں مہارا ساون سنگھ بڑی اچھی کہانی سنوندے سی گے کہ ایک مہاتمہ سی وہ اوزدے کروں کھانا کھاندہ سی جی دی دسا نوہ دی کرتن دے سی گے ایک دن وہ کسی تھا ترے جاندے سی کسی گاموالے نے پوچھیا کہ ایتھے کوئی ایسا آدمی ہے جی دی دسا نوہ دی کرت کردہ ہے وہ کہندے ہاں جی ایتھے ایک شیٹ ہے بڑا اچھا ہو وہ مانداری دا بیجنس کردہ ہے وہ دے کننے لڑکے ہیں کہندے دی چار لڑکے ہیں کننا کتان ہے اج کل تھا کرنسی دا بڑا پھلاو ہے تو اوز وقت دو کرنسی دی بڑی ہی کیمت سی گی اوز ویڑے ان دسا کوئی چار خلق دی سامنی ہے اوز شیوکار دا پتہ پوچھ کے چلے آگیا وہ نے آدر سدکار کیتا بٹھا دیتا کہنے لگیا کھانا کھانا ہے وہ کہندے تیار کرا دنے ہیں بیٹھ کے گلہ گلہ ہونڈ لگیا کہ تیرے کتنے لڑکے ہیں وہ کہندہ جی ایک لڑکا ہے تیرے کوئی تانپدارت کتنا کہا ہے وہ کہندہ بھئے کوئی لکھ کر بیا ہے تو مہاتمہ اٹھ کے تورپیا کہند لگائی تو اڑے واسطے کھانا تیار کر دے ہیں وہ آدھا میں تا تینوں سچا سچا آدمی سمجھ کے تیرے پاس کھانا کھانا واسطیا آیا سی تے تو تا چوٹ تھی پندھ نکڑیا ہے دس میں تیرے چار لڑکے سنے ہیں تو ایک دستہ ہے کہ میں تیرے لڑکے لے کے جانے ہیں میں تیرے چار لڑکے سنے ہیں تو ایک لڑک دستہ ہے وہ کہندہ مہاتمہ جی تسی میری بات نو سمجھے نہیں تین لڑکے تا شرابی کبابی ہے وہ کرج کھا ہے میں انہوں نے اپنے کی میں کمہ ایک لڑکا میرے نا پرمارت وچہ ساتھ اندھا ہے جیڑا میرا ہے میں اس سے نو کہہ سکنا ہے کہ میرا ہے باقی یہ ہے کہ میں لڑکھر پیا پرمارت وچہ سیوہ وچہ لادتا ہے باقی پتہ نہیں بماریاں تے لگنا ہے کہ چورا نیچ رونہ ہے کہ مقدمیاں یا فیساں میں چے لگنا ہے میں انہوں کے میں کمہ کہ وہ میرا ہے سو ایس واسطے سنت مہاتمہ سانو پیار نہ کہندے ہے کہ تن سمپت تیرے کام نہ آوے پیاریاں اگر سمیدار ہندے اوڑ چلو یہ ہے چھن میں آگے رین اندھیری پاری کاج کرو کچھ دن میں ہر مہاتمہ نے اوہ سرستیدہ جکر کیتا ہے مہاتمہ نے اے نیکی اپنیاں بانیاں دے اندر سانو ڈراؤن واسطے یہ لکھیا ہویا ہے نیونہ نے جو دیکھیا وہ لکھ دیتا کوئی مہاتمہ بے شک کتنا یوگ پہلا کیوں نہ ہویا ہوئے ہر ایک مہاتمہ نے لیکھنیاں سانو دستیاں ہن گروہ ارجن دیو نے کیا کہ جہ پینڈے مہاند گوارا بڑا اندھیرا رستہ ہے بڑا ٹیڑا میڈا ہے تو نام کی کرے گا وہ پرکاش کرے گا نام پہ پرکاش بچی آتما چاہے گی ہر کا نام سنگو جی آرہ جہ پار کے گنے جائے نا کوساں ہر کا نام وہاں سنگ توسا ایتھو دا مال سواب ایتھی رہ جانا ہے تو تو وہاں کوہاں بھی نہیں دست سکتے گے بھی کنہ رستہ لنبا ہے اگر ساتھ لجانوالی چیز ہے وہ نام ہے بین نام میں کوئی سنگ نہ ساتھی بگیر نام تو نہ کوئی ساڑا سنگی ہے نہ ساتھی ہے کو دین آل پیار نی موت آندھی ہے ماتا پتا پہن پراپاس ہی بیٹھے رہے جندے ہے کون ناڑ جندہ بھئی جس نے سانو نام دتا ہے اگر پیار ہے توڑی کرم دی لوڑ نہیں سو ایس واسطے آپ پیار نکل دے ہیں تگے بڑی پاری اندھیر ہے حجرت باہو نے کہا ایک بچھوڑا ماں پہ پانیا دوجہ عجاب کبردہ ہوں سانو دیکھ کے ساتھے پہن پرا روندے ایسی اونا نو جان لگے ویکھر روننے اکھاں چو پانی جندہ ہے دوجہ ایسے کٹے کٹے مکان بڑھونے رین واسطے اوٹھے کبر یاد ہوں دی ہے موت ویڑے بندے میں سب یاد ہوں دا ہے کہ اوہو میں آب دی ساری پونجی جڑی سی کوڑیاں دے پہا روڑ چلیاں ہیں جو سواسطہ دی پونجی پرماتما نے دیتی سی مولک جامان ساندھا دیتا سی اوہو بیشے بکارہ خراب کر چلیاں ہیں کبران دے وچے اننا پانی اوٹھے کھر چلوڑی دا کردہ ہو اوٹھے کون ہے وئی کبران دے وچھ تو ماتا پا کہوں دی ہے پہلاں تیاری دیاری ہے نہیں یہ ایتھے ضرورت ہے کہ آتما نے اٹھے بھی ہے تن اکھراک اندھی ہے آتما نے اکھراک شبد دی ہے نام دی ہے تو اس پر وہ پیار دی ہے انہوں نے او دینا پیار نہیں آگے رین اندھیری پاری کاج کرو کچھ دن میں یہ دے ہی پھر ہاتھ نہ آوے پھر ہو چورا سی بن میں ہونے انسان دے جامے وچھ اسی پرماتما دی پھگتی کر کے پرماتما نہ ملاب کرنا سی گا یہ دے وچھ سی ایک امنہ کیتا بے فکر ہوگے یہ موقع جو پرماتما نے دیتا سی یہ سنوہت چکڑ دیتا پھر چورا سی وچھ جانا پیا کدھے کتا بنے کدھے بلہ بنے کدھے گندگیدہ کیڑا بن کے گندے تھا جرانا شروع کیتا کدھے سرپ بن کے ٹیڑھے پیڑ پرنی چلنا پیا مارا ساون کے اندھے اندھے سی گے یہ جڑے تھوانواز پسو پنچھی نجر وچوندے ہیں جنہ دے سی اپنے جیلدے چسکے واسطے گلے کٹ دے ہیں ہو سکتا ہے کسی وقت چھیٹ شاو کار ہوں ستھو اچھے انسان ہوں لیکن اپنے کرما دا دکھ پو گن واسطے اج ند یہ دردشا ہے کیوں بھئی انسانی جانبے نو بے پیدا کھو دتا کسی مہاتما دی گل نو سنے آنا کون ہے سو ایس واسطے آپ کن دے یہ دے ہی پھر ہاتنا پھر انسان دا جا مہاتھ وچ نہیں اے دے نہیں ملنی جیدے وچ بیٹھ کسی پرماتما دی پکتی کر سکتے ہیں بچے بچیاں سانو ہر جو انچی مردے پسو پنشیاں نو بھی ملی جاندے ہیں پو گو بھی پو گو دے ہیں دکھ سو کھونا نو بھی محسوس ہے کوئی نہ کوئی آ لنا کوئر نہ وہ بھی بنا لیندے ہیں تو انسانی جانبے دا اگر کوئی فرق ہے پھر او شبد نام دی کمائی ہے انسان نو ہی پھر حاصل ہے کہ پرماتما نو ملاب کر سکتے ہیں یہ دے ہی پھر ہاتھ نہ آوے پھر او چورا سی بان میں گور سیوا کر گرور جاؤ آو تم اس ٹنگ میں کھونا پیار نہ کندے ہے سورت شبدی کمائی کرو جی دیتے گرو تو ہڑا خوش اندہ ہے ان خوش کر لو گور پر سن ہوئے جان اوپر سوئی جیو ہے سب کے اوپر جنہیں گرو راجی کر لیا انہیں سب دیوی دیتے راجی کر لے ہے گور کی پوجہ میں سب کی پوجہ جہاں سمندر ندی سما جاں یہ میں سارے ندیاں سمندر دے وچ پہن دیاں اس سے چوئی بخارہ تا بڑھ کے پانی اڑھ کے پہاڑہ تے برسات ہندیاں ندیاں بڑھ دیاں اس سے طرح آپ پیار نہ کہندے ہیں جنہیں گرو نو خوش کر لیا جنہیں گرو دی پوجہ کر لی انہیں سب نو پوجھ لیا گور سیوا کر گرو رجاؤ آؤ تم اس ٹنگ میں گور بین تیرا اور نہ کوئی تار بچن یہ ہے من میں گرو بغیر موت دا وقت ہے جم گڑا دبائی بیٹھے ہے پھر بھی گرو نانے کہندے کنگر واجہ تو من لگ ہے جس ویڑے کوڑ واجدہ ہے کہندے اوڈوں بھی جہ گرو نو یاد کر دا ہے تو وہ جنور حاجر ہندہ ہے وہ بردن واج ہے انہوں لاج ہے نام دیتے دیے گور بین تیرا اور نہ کوئی تار بچن یہ ہے من میں جاگت جال میں ہن سو نہ پائی نس دن رہو پجن میں تھوڑا پیار نہ کہندے ہیں جگت جال اسی کہاں گے کہ یہ تا میرے بیٹے بیٹیاں ہن میرا سماج ہے میرا ملک ہے میرا علاقہ ہے میری جہدات ہے یہ کیڑے جال ہے نہیں پیارو یہ سب تو بڑا جال ہی ہے جدو اسی یہ سب تو اجاد ہونا چونے ہیں سانو پتہ ہی ہے سب تو پہلے تم باتا پتا ہی بروض کر دے ہیں ساڑے سب نہ ہوئی ہے کہندے ہن مونڈا تیاغی ہو گیا کہندے ساڑا کم ہے پجن کرنا تو پائی کدر جاننا ہے پھر رشتے دار بروض کر دے ہیں یار دوستان دے سب دے تنے میڑے سینے پیندے ہیں کیونکہ یہ جال توڑن واسطے کچھ سانو نجم پالے نہیں پیندے ہیں پیارہ دوستان دے تنے میڑے اندار بڑے ہی ہونسلے ناڑ مقابلہ کرنا پیندے ہیں سینے پیندے ہیں ماں پیو دے تنے میڑے بھی پیار ناڑی سینے پیندے ہیں دنیا دے نندیا چگلی جڑی ہے وہ بھی پیار ناڑی سینے پیندے ہیں کیونکہ پلٹو سہیب نے کہا پاگت جگت سے ویر ہے چارے جب پرمان جس نے بھی یہ جال توڑیا ہے تسی گروہ ناڑک دے ہیششی پڑھ کے دیکھ لو پوڑنا دے ماتا پیتا انہوں کتنا ہی سمجھاؤں دے اور مار دے سن لوکہ نو کہنا کے ساتھے بچے نو تسی سمجھاؤں جی انہوں نے یہ پتا ہندہ کہ دا جگت نو سمجھاؤں واسطے آیا ہے سندر داس آو دے یکھی دیکھی کہانی دس دے ہندے سی گھے مارا ساون سنگھ دے دہ دے دی کہ کس طرح ہو بابا جیمل سنگھ نے آکے پریشان ہندے سن تو مارا ساون سنگھ نے کدے کدے موچ سنونا بھی کہ سی کہندے بھی ہون تسی حرسنو چھڑ دیو تو کہندے ہاں ایک پوتین ہو رویا لگیا وہ جیو کہندہ ہے کہ میں یہ جاڑ نہیں وہ پیار ہوئے تھا جاڑ آخری ساس تک ہے میں دیکھے یہ بھلے اکھا تو دسنو ہٹ جاندہ ہے اکھ فرق دی نہیں دیگی میں جد بھومبے جان لگیا جس پروار وچ میں جا کے ٹھہر دے ہیں اس کاردے اندر میں پکا تو اس بجور کو ماتا دیوں وردہ پتا نہیں گا کہ کتنی کا ہے میرا کھیلہ بھی سو سال دیتا ہوئے گی یہ دو اوپر ہوئے گی وہ دیں اکھاں پھرکڑوں بھی ہٹ گیا اور کاردے اندر میں پوتین ہو رکھے ہوئے تھا وہ کین لگے بابا جی دیکھے ہو گی تے بد سگنی نہ ہو جی میں ہسے بھی ہاں میں ایک ہاں مارا ساوان سے کہنے دیں دے سی کہ بڑی پوتھے دا بھی ہاں دیکھنے واسٹے تاں جما تو بھی چھوٹے ہون دی ہے تو اسے گے پھر کرو رکین دا پاپ میں بمبے سارا پروگرام کر کے آیا تو وہ گھو ڈیل جاری وہ تیاں دے بیا خوب دیکھیا وہ دے بیچے جو دنیا داری ہے نچے انٹرپنڈ بھی وہ بھی کی تھا بے شکا اپنے آپ وہ تو کھڑی رہا نہیں سکا تو ہمیں دو آج میں نے کوئی لیار نہیں پیا ہاں بہت سارے آدمیاں نے نجارہ دیکھیا بھی یہ تو کہنے دا پاپ میرا ہے ہی کہنے یہ جار نہیں نہیں اے ہی جار سب تو بڑا ہے تو سنت کہنے دیا ہے اے جار ان کوئی سورما توڑتا ہے جگت جال میں فسو نہ پائی نس دن رہو پجھن میں ساد گروہ کا کہنا مانو رہو اداس جگت میم اور ساد گروہ سانو یہ نہیں کہنے دے کہ تیس سماجہ نو چھڑ دیو پتر تیہ نو چھڑ دیو جہاں جو توڑے کرما مطابق توانو فرج ملے ہے اونا نو پورے نہ کرو تو کہنے دے نی اے نا ویچے رہن دیا ہویا آپ دی منجل نو اکھاں گے رکھو اداسی وہ دو ہی امدی ہے کہ جو دو سی اے سوچ دے ہیں کہ میں پتہ نہیں کت چلے جانا ہے پتہ نہیں یہ بجارنو کت چھڑ جانا ہے جب گروہ نانک دیو جی سیال کوٹ دے علاقے بیچ گئے پہلا تب مردانے نے سوال کیتا کہ جی تُسی کی نیک منیات سمجھ دے ہوں اور مردانے تو کی نیک سمجھ دے ہیں کہنے دا جی ایک پلانگ پٹی ہے دوسری پتہ نہیں کہ جی تُسی گروہ نانک دیو جی مہاراج دلانے یا جان دے سان کہ اندے مردانے سا اوپر گیا پتہ نہیں نیچے آئے گا کہ نہیں پھر انہ نے انہیں ایک کاغجی لے کے دیتی کہ جا اے شہر دے وچہ سچ اور چوڑتا سوڑا لے کے آئے گا تو سارے شہر چھپریہ کہ وہ سچ اور چوڑتا سوڑا دے ہو تو سارے دکانہ تے جایایا اے سراج نو کوئی نہیں سمجھ دا سی اوٹھے ایک مولا سی گا چو دکانداری دا کم کردا سی گا پوس نے اوپر گاوی تے لکھ دیتا کہ مرنا سچ جیونہ چوٹ اے سوڑا لے کے مردانہ گروہ نانک دے پاس پہنچیا انہ نے مولے نو بلایا انہوں نے پتہ لگیا بے شک کو جان دے سن کے ساڑھی آتما ہے گروہ نانک نے انہوں نے نام بھی بکشیا اور اوٹھوں دا انہوں نے پرتینت بھی بنایا بیجی نو نام دینے گا میں اوڈی جمعہ واری ہے سمال کروں گا سو اے سواستے سنت مہاتمہ سا سادھ گروہ کا کہنا منو رہو دا سادھ گروہ سا نو کی کہن دے ہے کہ کوئی دنیا نو نہیں چھڑنا دنیا دے بیچے بہادر پر گھلے نا ہے لیکن دے بیچے رہن دیا ہویا بیشے پکارا تو بھی منو موڑو جی سادھ گروہ کا کہنا منو رہو اداس جگت میں چھل وال چھوڑو اور چطرائی کیوں تم پڑو کھوڑت میں خوڑا پیار نہ کہن دے توسی چھڑ چھڑ دے ہو کہ من بڑا فریبی ہے ایک گروہ کے دی شل کردہ ہے فریب کردہ ہے تو اندر بیٹھا سب کچھ دیکھدہ ہے کہ سامنے جا کے کہن دے جی میں تب بالکل صاف ہیں نیک پاک ہیں اگر سامت کسے گلدہ کہن دے ہوئی ہے سسانگ دے ہوئی چی کہن دے ہوئی ہے کہ بھی تھوڑے چی نقص ہے مہارات جی کہن دے ہوں دے سی ساڑے نقص دو یہ آدمی ترسک دے ہیں ایک تا ساڑا برودی وہ تا علانیاں کہہ دن دا ہے تا ایک مہاتمہ مہاتمہ کہانی پاکے کہن دے تو ساننے گوشہ نہیں کرنا چاہی دے بلکہ انہوں چھڑ دینا چاہی دے وہ برودی دے ہوئی پیرا نو ہتھ لگنا چاہی دے کہ پیاریاں تم ساڑے تے بڑی پہری بھکشش کی تھی پلٹو سے انہوں نے کہا نندک جیوے جگن جو کام ہمارا ہوئے کام ہمارا ہوئے بینا کوڑی کو چاکر اگر کوئی بغیر مجدوری ساڑی سیوہ کردہ ہے وہ دو ہی تاگتہان ایک تا گروہ ہے اور ایک نندک ہے پھر کتنے ہے کہ نندک جو ہے اولانیاں کہہ دن دا ہے تو مہاتمہ کہانی پا کے کہنے دے کہ یہ نقص ہے بھئی انہوں چھڑو تائی مالک بواہ کھلے گا تو کہنے دے چھالبال چھوڑو اور چترائی یہ سب کو چھڑ دے یہ ہی ساڑے راستے دے بچے رکاوٹ ہے یہ ہی ساڑے آتما دے اوپر میڑ ہے شبدی کمائی کرو وہ پرماتمہ تھوڑے اندر بیٹھا ہے کبیر سے بکنے دے رامچ روکے بیٹھ کے سب کا اچارہ لے یہاں کی جیسی چاکری تاکوٹ ایسا دے تو سب دے اندر بیٹھا دیکھ رہے ہیں چھالے وال چھوڑو اور چترائی کیوں تم پڑو کگت میں سمرن کرو گرو کو سیبو چھالے وال چھل رہو آج گگن میں سب سنت مہاتمہ ہاتما بڑوں گے وہ کہیں دے نہیں پیاریو تو سی ایسے وقت ہی آف دے اندر جا سکتے ہوں جد لے جان وڑا تیار ہے تو ٹہل کے چیز دیا بھی ٹہل تو ساڑھی ہے کنیا چیزیں ساڑھے اندر فسیاں پہ جائے ہیں کدھرے کام ہے کدھرے کرود ہے کدھرے لوہ موہنکار ہے کدھرے پتہ تیاں دا پیار ہے کدھرے سمائی دا پیار ہے کنیا چیزیں دے وچے سی فسیاں ہیں سمرن کرو گرو کو سیوو چل رہو آج گگن میں کل کی خبر کال پھر لے گا وہاں تم جلو اگن میں کھوڑا سی کنیا رات بڑی ہے پھر پجن کر لانگے کل نو کر لانگے کل نو بے لے ہی ہیں پتہ نی کل آونا ہے کہ نی آونا میں دہ داننا پھر بھی مان اوہی تو اٹھے کول نیک سلا دین وڑا ہے پھر کون کل نو کر لانگے کبیر سیو کہن دے کل کرن تا اب کر اب کرتا سوئی تال پاچھے کشی نہ ہو یہ سرپ رائے وکار یہ کل کی خبر کال پھر لے گا وہاں تم جلو اگن میں اب ہی سمجھ دیر مت کریو نہ جانوں کیا ہوئے اس پان میں یوں سمجھائے کہے رادا سوامی مانو ایک بچن میں جو بھی سمہ سانو پرماتما نے دیتا ہے جندگی دا سواس دیتے ہے یہ تو پورا پورا فیدہ اٹھونا ہے جو بھی وقت ملتا ہے وہ دے وچ ود ود سمہ اپنا پجن سے ملنو لونہ ہے سسنگ دے وچ لونہ ہے یہ وہ دا تحنباد کرنا ہے کہ سانو اس نے موقع دیتا ہے سو سانوی چاہید ہے جو کچھ بھی سوامی جی مارائی نے سانوی چھوٹیاں جی شبد اندر سمجھایا ہے اسے بھی شبد نامدی کمائی کر کے عابد جیب انو پویتر بنائیے جس مقصد انو پرماتما نے انسان دا جامعہ کا توفہ دیتا ہے یہ تو فیدہ اٹھائیے کبیر صاحب کہنے دے مان سجنم دورلب ہے ہوتنا وارم وار جون بن پھل پکے پویں گرے بورن لگے ڈھار بڑھنو پھل پکے زمین تی آ جاندہ ہے اپا اس نے پھر اوپر ٹینی نہ لائیے اوہ لگے گا نہیں ایک باری انسان دا جامعہ ہاتھ چو نکڑ گیا ہے سوہسان دی گتی بھی دی جا روک گی تو تمہارے اے چالوں نہیں ہو سکتے گی جو مرجی کھرچا کر لو جو مرجی تسی اپاؤ کر لو سر نو پھر کے ویت ترجند ہے ڈکٹر نو جد کسی کارندہ پتا نہیں لگ دا اوہ کہندہ ہلٹ اٹھیک ہو گیا ہے سوہسان دی گتی بھی دی روک گی ہے ہون پیارے جو ساسان دی گتی بھی دی روکے نا تو موت کینے آئے گی تو موت آ جاندی ہے تو دو جی دفع اوہ کس طرح چالوں ہندہ ہے اوہ ہندہ نہیں گا سو سنت مہاتمہ سانو پیار نکھیں دے جو وقت ملیا ہے اے دی تسی انتجار نہ کرو اے سنو تسی آنس بچ نا گوا ہو یہ نو پورا پجن سے مرندے لیچ لاؤ یوں سمجھائے کہے رادہ سوامی مانو ایک بچن میں مانو ایک بچن میں موسیقی